موسیقی نئے ارادوں کے ساتھ نئی اڑھانے بھرنے ویسے ہی آج کے زمانے میں ریٹائیمنٹ کا پڑاؤ ایک نئی شروعات ہے ضرورت ہے تو ایک نئے سیکیور لانچنگ پہٹ کی ایک ایسے آشی آنے کی جہاں سکون بھی ہو اور جیون کی رنگ برنگی حلچل کام کاس سے ریٹائر ہونے کا مطلب زندگی سے ریٹائر ہونا تھوڑے ہی ہے آپ نے سالوں سال جو کام کاج کیا وہ صرف فینینشل سیکیورٹی اور رشکلی تھوڑے کیا بلکہ صدقار کے لیے بھی کیا کہ ریٹائیمنٹ کے ان سنہری سالوں میں عزت آزادی اچھی صحت اور بے فکری سے بھرپور زندگی جیئے وہ بھی ہم عمر دوستوں کے ساتھ اپنے ہم سفر کے ساتھ وہ پل بتانے کے لیے جو دوڑ بھاگ میں گم ہو گئے وہ شوق پورے کرنے کے لیے جن کے لیے کبھی وقت ہی نہیں ملا یقیناً آپ کی ایکٹو زندگی کی پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست آشیانہ ہاؤزنگ میں ہم نے سینئر لیونگ کے لیے خوبصورت آشیانے کا سپنا دیکھا اور ہماری کوششیں مثال بن گئیں آج بھواری جیپر اور لواسا میں گیارے سو سے بھی زیادہ سینئرز اس کمیونٹی کا حصہ ہیں آئیے سنیے ان کا کیا کہنا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر اپنے جیسے لوگوں کی کمپنی مل جاتی ہے باشترکتا یہ ہے کہ اس کے اترکت بھی جتنے بھی اس پرکار کے old age homes ہیں ان سب کے بارے میں میں نے جانا سب سے لکھا پڑی بھی کی اور میں نے پایا کہ اس سے اچھی دوسری کوئی جگہ ہے انڈیا میں تو ہے نہیں ہو سکتا ہے باہر کہیں جو بھی ساجی ایکٹیویٹی جو آپ اپنے ہم خیالوں اور ہم رائیوں کے ساتھ کریئٹ کرنا چاہیں ایسے موقع جہاں پر آپ اپنے نئے پرانے ارمان اور شوق پورے کر سکیں کھلکوت میں دلچسپی ہے تو بیگمنٹن، ٹیبل ٹینس، بلیرڈز، کارڈز، چیز اور باقی سارے انڈور گیمز کا بھی بہترین انتظام اگر آپ سیریس ورک آؤٹس چاہتے ہیں تو ایک مارڈن جمنیزیم ہے ویلنس ایکسپرٹس کی گائیڈنس کے ساتھ دھیان لگانے کے لیے خوبصورت اور شاند جگہ ہیں جہاں آپ اپنے ساتھ سمیں بتا سکیں اور جب زبان کی کسرت کی حسرت جاگے تو خوشکواہ، ڈسکشنز اور باتچیت کے لیے خاص ایڈے بھی ہیں ایکٹیویٹی سینئر لیونگ کی بیک بورن ہے یہاں پہ ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں فیزیکل میں آ گیا کی تھرو بول ہو گیا ٹیٹی ہو گیا بیڈمنٹون ہو گیا مینٹل میں چیس ہو گیا برین گیمز ایکٹیویٹی ہو گئی انجوائیمنٹ میں ہم کہہ سکتا ہے تمبولا ہو گیا ہے جو بچپن میں انہوں نے ایکٹیویٹیز کی تھی وہ اب ان کے واپس اس ایج میں ہم پھر سے وہی ایکٹیویٹیز ان کے لیے کروارے ہیں تاکہ ان کو ان کا بچپن یاد آ جائے ان سب چیزوں سے ان کے ساتھ ساتھ بردے انیورسری یہ بھی سیلیبریٹ کرواتے ہیں کوئی بھی فیسٹیویل ہو گیا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں منتھ انٹ پارٹیز ہوتی ہے یہاں ایکسپیرینس شیرنگ کیونکہ یہ اتنے ایکسپیرینس پرسن ہے تو ہم ان کے ایکسپیرینس شیرنگ سیشن بھی رکھتے ہیں تاکہ کچھ لوگ ہم لوگ انفیکٹ ان سے کچھ سیکھ سکے تو ان کے سیشن رکھتے ہیں OPD سرویس ویٹ نرس فرسٹ سٹیٹ سینٹر اور 24-7 ایمبلنس تو ہیں ہی ساتھ ہی ڈاکٹر اون کال فیزیو سیرپی اور کیر سرویسز موجود ہیں جہاں ایسسٹڈ لیوینگ اور نرسنگ کی بہترین اور ویل پلین فیسیلیٹیز ہیں جہاں پروفیشنل پیرامیڈکس آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں جو سینئرز عام طور پر ایج ہوتے زیادہ عمر بڑھنے کے کاران چلنے پیرنے میں جن کو دکت ہے یا پھر کاغنیٹیو ڈیکلائن جس کو بولتے ہیں ہم میمری لاس ہو جاتا ہے یا پھر کامن ٹرمز میں عام طور پر زیادہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آلزیمرز ہو گیا ڈیمنشیا ہو گیا جس کے وجہ سے ان کا ڈیلی لیوینگ میں کافی دکتیں ہوتی ہیں اور ان کو کسی نے کسی کے مدد کی ضرورت ہوتا ہے 24x7 سپرویشن کی ضرورت ہوتا ہے ویڈاوٹ ویچ ان کو ڈیلی لیوینگ پوزیبول نہیں ہو پاتا ہے تو اپنا کیر نہیں رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو فیسیلیٹ ہے اس میں پروفیشنلی ٹرینڈ کیرگیورز ہے اور پیرامیڈکل سٹاف ہے جو سینئرز جن کو کیر کی ضرورت ہے ان کا بیزک ریکوارمنٹ کو فلفیل کرنے کے لیے ہمیشہ 24x7 تک پر ہیں سنگل گیٹڈ انٹری 24x7 سیکیورٹی گارڈز اس کے علاوہ انٹرکوم فیسیلیٹیز امرجنسی ریسپونس سسٹم سی سی ٹی وی اور سٹی ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ کو آڈنیشن کے لیے کنٹرول روم جو بھی میڈز ہم ہمارے پریمائیسیز میں آتی ہیں ہم ان کا ویریفیکیشن کرنے کے بعد ان کا پاس ایشیو کرتے ہیں تب ہی ہم پارٹیکولر ریزیڈنٹ کے پاس ان کو ریفر کرتے ہیں اگر کوئی وینڈر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس پریمائیسیز کے لیے تو اس کا ویریفیکیشن کرنے کے بعد اس کو پاس ایشیو کرنے کے بعد ہی ہم اس کو علاوہ کرتے ہیں ایک اور عام سردردی ہوا کرتی ہے سکون میں خلل ڈالنے کے لیے مینٹیننس کی پلمبر کی الیکٹریشن کی میسن کی گارڈنر کی باقی سب جگہ ہوتی ہوگی صاحب مگر آشیانہ میں نہیں ہوتی کیونکہ یہاں ساری سرویسز پروفیشنلی مینیجڈ ہیں اگر کبھی کبار ضرورت پڑے تو آپ کی اپنی ویل پروائیڈڈ کچن سے تو خیر رسیلی خوشبویں اٹھا ہی کریں گی ہاں جب من ہو تو آپ اپنا من پسند کھانا ہوم ڈیلیور بھی کر پا سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہر تامجھان سے دور کوائیٹ کارنر میں چائے یا میل لینا چاہیں تو اس کے لیے بہترین ہائیجنک اور ڈیلیشیس ڈائننگ کے بھی انتظام ہے اور کبھی دوستوں پرواروں اور رشتے داروں کا جمگھٹو کوئی بدھرے کوئی انیورسری تو اس کے لیے بھی ڈائننگ فیسلیٹی اویلیبل ہے اس کیفے کی خاص بات یہی ہے کہ یہاں پہ جو کھانا ملتا ہے گھر کے جیسا کھانا اور گھر سے بہتر کھانا یہاں پہ دیا جاتا ہے لوگوں کو جیسے کہ ہم لوگ جو پروائیڈ کرتے ہیں فلکے ون و ای ون جو پلیٹ میں جاتا ہے لوگ ریلی انجوائی کرتے ہیں اس فلکے کو اور کھانا جو تین روٹی کھاتے ہیں وہ چار روٹی یہاں پہ کھا لیتے ہیں آشیانہ اتصاب میں ہمارے مہمان بن کر ہمارے ٹرائل اپارٹمنٹس میں آئیں اور دیکھیں کہ زندگی کے سب سے خوبصورت پڑاؤ کو ہمارے سلور ریزیڈنس کس طرح توہار جیسے منا رہے ہیں اور پھر آشیانہ نرمے میں اپنے گھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ من چاہے لائف سٹائل میں ایکٹو اور صحت مند زندگی جیئیں موسیقی موسیقی